بیک آفٹر دی بریک چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں بات کریں گے ہم سپورٹس کے حوالے سے جی بلکل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین لاہور میں پی اے سل سیون کا میلہ صد چکا ہے بلکل آج پی اے سل سیون کا پہلا میچ لاہور میں ہونے جا رہا ہے اسی حوالے سے بہت ساری ڈسکشن ہے بہت ساری باتیں ہیں پی اے سل سیون پر کرنے کے لیے جو ہم کریں گے اور ہمیں کرنے کے لیے جوائن کیا ہے عمر فاروق جو کی سپورٹس انیلسٹ ہیں ہمارے انہیں ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم عمر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ ہاں جی عمر کیسی مطلب فیلنگز ہیں کہ لاہور کے اندر پی اے سل آ گیا ہے ابھی تک کی ان بیٹیبل جو مطلب ٹیم ہے اس کا آج میچ ہے ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کا تو کیسے دیکھتے ہیں مطلب اس ایونٹ کو آپ پورے کو اور جب یہ لاہور میں آیا ہے تو یہاں کے لوگوں کا آپ کو کیسے مطلب جو شکھ روش لگا ہے سب سے پہلے تو احمد اگر بات کر لی جائے پہلے راؤنڈ کی پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے جو کراچی میں جو ہے وہ سات تاریخ تک کھیلا گیا اس میں ملتان سلطان جو تھی وہ ان بیٹیبل رہی اور انفورشنیٹلی کراچی کنگز جن کا ہوم گراؤنڈ تھا وہ پانچ کے پانچ میچرز جو تھے وہ ہار گئے لیکن وہاں پہ جو کنڈیشن تھی وہ کچھ اور تھی وہاں پہ جو پچھ تھی وہ سپن بولنگ کے لیے آئیڈیل تھی سپنرز جو تھے انہوں نے وہاں پہ کام دکھایا چاہے وہ وکیٹ ٹو وکیٹ بال انہوں نے کیا یا وہ فل پہ بال کرتے رہے وہ سیدھا بال کرتے رہے بال تھوڑا بہت بریک بھی ہوتا رہا ہم نے دیکھا تو وہاں پہ کنڈیشن جو تھی وہ آئیڈیل تھی سپنرز کے لیے لیکن اگر کذافی سٹیڈیم کی بات کر لی جائے تو یہ فاسٹ بولنگ کا ٹریک ہے اور فاسٹ بولنگ کے لیے زیادہ سپورٹیو ہوگا اور دوسرا یہ بیٹنگ کو بھی سپورٹ کرے گا کافی حد تک اور سپنرز کے لیے اس پچ پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیو فیکٹر بھی قدرے کراچی بہت کم ہوگا تو اس کو اگر دیکھا جائے اور سپیسیفکلی اگر لاہور کلندر کی بات کی جائے تو لاہور کلندر کے پاس جو پیس اٹیک ہے وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ پلیئرز ہیں وہ فاسٹ بولرز ہیں جو پاکستان ٹیم کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جن میں آر اس رہوف ہیں اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی ہے جو کیپٹن ہے تو ان کے پاس سارے بولر وہ ہیں جو پیس بیٹری ان کی وہ ہے جو مین ٹیم جو ہے پاکستان کی اس میں بھی وہ شامل ہے تو سب سے آئیڈیل کنڈیشن تو جو ہے افکورس لاہور کلندرز کے لیے ہوگی یا ملتان سلطان کے پاس بھی جیسے شاہ نواز دھانی ہیں ان کے پاس فالکنر ہے اچھے بولر بھی ان کے پاس ہیں تو اس لیے کل کا جو میچ ہے آج کے میچ کے اگر بات کی جائے تو آج کے میچ کے لیے تو ملتان سلطان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا لیکن اگر کل کے میچ کی بات کی جائے تو کل کے میچ میں کوئیٹا گلیڈیٹرز جو ہے ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہوگا کیونکہ ان کی ٹیم انبیلس ہے جیمز ونس کے آنے سے ان کی بیٹنگ کی جو کمیدی وہ تو پوری ہو گئی لیکن بولنگ میں کافی سارے مسائل ہیں اور جو کذابی سٹیجر میں فاس بولنگ سلوڑی امر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے کرکٹ ہونے جا رہا ہے میچ ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل سیون کی وجہ سے اب لاہور میں کافی ہمیں ٹرافک جیم ہوتا ہے اب یہ نظر آئے گا تو کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کیا ہونے چاہیے آپ کے حوالے سے آپ کی نظر میں تماشاہی کتنی اجازت دیئے بیٹھے ہیں سب سے پہلے اگر کراؤڈ کی بات کر لی جائے تو کراؤڈ پہلے پانچ دن جو ہیں دس تاریخ سے جو آج کا دن ہے آج کے دن سے پندرہ تاریخ تک جو ہے وہ پہلے انسی او سی نے ففٹی پرسنٹ کراؤڈ جبکہ اس کے بعد سپیشلی طور پر رمیز راجہ انہوں نے خط لکا تو سیونٹی فائی پرسنٹ انہوں نے کراؤڈ کی بھی بڑھا دی اور اس کے بعد پندرہ سے ستائیس فروری تک جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کراؤڈ جو ہے وہ آلاود ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ جو کراؤڈ ہے کیونکہ کراؤڈ سے جو بیٹسمن ہوتا ہے جو بولوں ہوتا ہے اس کو پرفارن کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اس کی انرڈی یہی ہوتی ہے اور ویسے بھی جو لاہوری ہیں زندہ دلانے لاہور جو ہے یہاں کے جو باسی ہیں وہ تو کرکٹ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور شوکین بھی ہیں تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں ایک بڑی پلس پوائنٹ ہے اچھی خبر ہے کہ ہنڈر پرسنٹ تک کراؤڈ جائے گا جی تو اور اس میں ایک پلس پوائنٹ احمد میں بتا تھا جنہوں وہ بھی ہے کہ کراچی میں بارہ سال سے کم عمر بچے اللہ علاوڈ نہیں تھے لیکن جو لاہوری ہیں لاہوریوں کے لیے اتنا سارا ریلیف ہے کہ بارہ سال سے کم عمر بچے بھی جو ہیں وہ بھی میچ دیکھنے جا سکتے ہیں اچھا عمر ہم آپ سے جاننا جائیں گے یہ جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کی ٹکٹ کے ریٹس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کیا ریٹس دیکھیں جو لاہور کلندر کی بات کر لی جائے تو لاہور کلندر کے میچز واحد ایسے مہجز ہیں کہ جتنے بھی اس ڈاؤڈ میں جو مہجز کھیلے جائیں گے سب کی ٹکٹ جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں بدکس مدی سے یہی کہیں گے کیونکہ پہلے میں نے کچھ ٹکٹ پہ رکھی ہوئی تھی جو منجمنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ ابھی کراوڈ کا بتا نہیں تھا کہ کراوڈ جو ہے وہ کتنا ہوگا لیکن جب دو دن پہلے فیصلہ ہوا کہ کراوڈ ہندو پرشنٹ ہوگا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اوپن کی اور اور وہ ٹکٹ جو تو وہ ہاتھ وات بگ گئے ہاتھ وات بگ گئے اچھا ایک اور بڑی خوش خبری ہے احمد اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں مطلب ہمارے چینل کی طرف سے ویورز ایک بڑی اچھی خوش خبری ہے جو نور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے اور یہ کوئی مزاد والی بات نہیں یہ حقیقت ہے اور نور اس کو شیئر کرتے ہیں نہیں آپ غلط سمجھے ہیں میں ایک کوسٹن کرنا چاہ رہی تھی کچھ کبری کوئی ہم ڈسکس نہیں کرنے جا رہے پھر حال چومیس سال بعد آسٹریلین ٹیم پاکستان آ رہی ہے میں جانا چاہوں گی عمر یہ دورہ کس حد تک تاریخی رہے گا دیکھیں رو سب سے پہلے تو 1998 میں آسٹیلیا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس سیریز میں اگر دیکھا جائے پاکستان انفرشنیٹلی وہ سیریز ہار گیا تھا لیکن اگر دیکھا جائے پرفورمنسز کی تو اس میں شاہدہ فریدی نے ڈیبیو کیا اور انہوں نے پانچ فگرز حاصل کی اس کے علاوہ آمیر سوہیل تھے اس میں کیپٹن تھے انہوں نے سینسی سکور کی تھی دوسری اننگز میں تو وہ ایک ریمارکیبل سیریز تھی جو بڑے عرشت تک لوگوں کو یاد رہی اور آسٹیلیا کی اگر بات کر لی جائے ان کی ٹیم کی ستنٹھ کی بات کر لی جائے تو آسٹیلیا سائکلوجیکلی بہت سٹرونگ ٹیم ہے ہم ایکسر کہتے ہیں کہ پریشر لے جانا وہ اس چیز کو ہی پر انفیز نہیں کرتے کیونکہ آسابی طور پر وہ بہت سٹرونگ ٹیم ہے اور اگر سائلنٹ بینیوز کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا ہاتھ اوپر ہے پاکستان نے دوہزار دس میں آسٹیلیا کے خلاف یو اے ای میں سیریز کھیلی جو پاکستان نے جیتی دوہزار چودہ میں پھر پاکستان نے سیریز کھیلی چار سال بعد وہ بھی پاکستان دو سیبر سے جیتا اور دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سعید اجمل اور عبد الرحمان نے مین کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا اور انہوں نے سترہ بکٹے لی تھی ایک میچ میں دو بولرز نے تو وہ میچ بھی سنگل میچ تھا تو وہ بھی پاکستان نے جیتا تھا اور اگر اس سیریز کی بات کر لی جائے تو سپیشلی اتنے عرصے بات کیونکہ امر یہاں پہ نا امر اگر ایک چیز اور ہم ایڈ کریں اور اس سے شیئر کریں ویورز کے ساتھ بھی پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ نیوزیلینڈ وہ ٹیم تھی جو پاکستان کا دورہ منسوخ کر کر واپس چلی گئی تھی اور یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں جبکہ اب آسٹریلیا کی ٹیم جس نے نیوزیلینڈ کا دورہ کرنا تھا انہوں نے وہ دورہ کینسل کیا اور پاکستان آ رہے ہیں تو امر آپ اس چیز کو انٹرنیشنلی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایسیس کو دیکھیں جو آسٹریلین کرکٹ بورٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہیں آسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا بی سی سی آئی یہ تین ایسے بورٹ ہیں جن کی آئی سی سی میں سنی بھی جاتی ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اپنی منواتیں ہیں آئی سی سی بلکل اور جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ ہے یہ چھوٹا بورٹ ہے اس کو اگر کوئی تھرٹ کرتا ہے تو یہ بورٹ بیٹھ جاتا ہے مطلب اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہاب پہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے اور اس مریز میں جو انہوں نے ویڈرو کیا نیوزیلینڈ نے اس میں بھی کچھ پولٹکس تھے مطلب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس میں تو اس میں مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائیلی ان کو کوئی تھرٹ یا کوئی مطلب پولٹکلی اس میں کوئی چیز چلی ہے ان کو کوئی بلیک میل کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے واپس جائیں بسکلی ایک بلوک تھا جو بنا امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ کی اور آسٹریلیا بھی اس میں کہا جا رہا تھا ان مول بے لیکن وہ خدشات اب اس لئے دور ہو گئے ہیں کیونکہ سترہ مارچ کو جو ہے وہ آسٹریلیا نے نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ وزیٹ کرنا تھا سیریز تھی لیکن انہوں نے وہ سیریز پوسٹ پونٹ کی ہے اور وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور ایک مہینے کا یہ دورہ ہوگا جس میں تین ٹیسٹ میچز تین ہونڈے میچز اور ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا تو اس میں ان مول نہیں تھا اور اس کا کریڈٹ اگر ہم بات کریں تو اپکورس رمیز راجہ کو جاتا ہے کیونکہ رمیز راجہ نے جو ہے وہ کافی کام کیا اس کے لیے اچھا ایک قیسٹن امر یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ ایک مطلب جو شان ٹیٹ ہے ان کو ہمارے بالنگ کو جو ہے وہ بھی بنایا گیا لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو شان ٹیٹ کی اپنی جو بالنگ کی پرفارمنس تھی وہ پوری زندگی متنازے رہی ہے مطلب ایک اچھی پرفارمنس وہ نہیں دے سکے اور ہمارے ہاتھ تو شروع سے پرفارمنس کا بڑا مطلب پرابلم چل رہا ہے اس چیز کا مطلب اب کیا جا کے آگے ریسیٹ نکلیں گے ایک بندہ جو خود متنازے تھا پوری ٹیم آپ نے اس کے ہند آور کر دی جس کی پرفارمنس نازے تھی تو اس چیز کو کیا مطلب آپ کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں شان ٹیٹ جو ہے وہ ایک سپیڈ سٹار تھے یہ گہتے ہیں کیونکہ شویبختر کے بعد اگر فاسٹس گیم کروای ہے وہ شان ٹیٹ نے کروای ہے شویبختر کا جو ہائیس ریکارڈ ہے سپیڈ کا وہ ہے ون سکسی ون پوائنٹری جبکہ اگر شان ٹیٹ کی بات کے لی جائے تو انہوں نے ون سکسی پوائنٹ سیون کی سپیڈ سے کے پی ایچ کی سپیڈ سے انہوں نے بال کی اور جو بھی سپیڈ سٹار ہوتا ہے اس کو فیٹنس کے وسائل ہوتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے اگر فیزیو تھرپسٹ کی بات کی جائے تو ان کی سیلری تئیس لاکھ رو ہے ان کی سیلری ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائیسٹ پیٹ جو ہیں وہ امپلوئی ہے تو پاکستان کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپیشلی پلیئرز کی فیٹنس پر کام کرنا ہوگا کیونکہ شاون ٹیٹ جو ہیں وہ سپیڈ سٹار ہیں کیونکہ فیلینڈر کی آنے سے کیونکہ فیلینڈر جو تھے وہ ایک نپے تولے بولر تھے ہاں بہتر بولنگ کردے تھے تو میرے خیال میں شاون ٹیٹ کی جگہ پر اگر یہ چمیندہ واس کو چانچ دے تو چمیندہ واس بہتر آپشن ہو سکتے تھے شاون ٹیٹ کے نسبت لیکن یہ بورڈ کا فیصلہ ہے اور اوپر جو ہیڈ کوچ ہے وہ سکی بھائی ہے سکلین مشتاق تو آئی ہوپ کے کیونکہ دنیا کی بہترین کوچز میں ان کا شمار ہوتا ہے سکلین بھائی کا اور پہلے انہوں نے ذاتی مسروفیات کی بنا پر معذرت کر لی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے لیکن جس طرح بھی معاملات تیب آئے تو پھر اس طرح اس کے بعد انہوں نے حامی بری ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیلڈنگ کوچ ہے عبد المجید وہ اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں گے کیونکہ سٹارٹ سے وہی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ آئیڈ آن کرتے ہیں کہ محمد یوسف جو ہیں ان کو بھی ابھی ان کا جو بیٹنگ کوچ ہے برقرار رکھا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے کہ محمد یوسف کی جو بیٹنگ کا سٹائل تھا وہ کافی فیمس تھا اور مطلب وکٹ کو کیری کرنے والے وہ تھے کافی روک کے رکھتے ہیں جو محمد یوسف ہیں وہ بہت بڑے پلیئر ہیں اور تاریخ میں یا دہائیوں بعد ایسے پلیئرز آتے ہیں اور اس کا اگر کوچنگ والی سائٹ کے ان کا پہلو دیکھا جائے تو اس سے پہلے وہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے کوچ بھی رہے ہیں انہوں نے بہت سارے پلیئرز کے اوپر کام بھی کیا ہے ان کی ٹیکنیک پہ کام کیا ہے تو وہی پلیئرز آگے پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو اس لئے ان کو یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ جو پلیئرز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں تیار کی ہیں بلکل انہوں نے کو کوچ کرنے کا ان کو موقع مل رہے ہیں اور ایک پوزیٹیف چیز ہے رمیز راکی کہ ان کو پرسنلی جو ہے وہ محمد یوسف پسند نہیں ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک ذاتی اناد کو بیچ میں نہیں لایا اور انہوں نے مطلب پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے محمد یوسف کو جو ہے وہ لیکن وہ اچھیلیا سیریز کے لئے محمد یوسف کو انہوں نے تینات کیا ہے تو بہت شکریہ عمر فاروق آپ کا اچھے سے ہمیں اگاہ کیا سپورٹس کے حوالے سے یہی چلتے ہیں ناظرین وائنڈ اپ کی طرف امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ سب نے بہت پسند کیا ہوگا بلکل اور آج شام کا جو میچ ہے وہ بھی آپ لوگ کافی زیادہ میرے خال میں انجوائے کریں گے اور جو لوگ تو لائف دیکھنے جائیں گے پھر ان کے تو اپنے مزے ہوں گے لیکن ہاں یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ملتان سلطانس جو ابھی تک انبیٹیبل تھی کیا وہ اپنے اس ریکارڈ کو برقرار رکھ پاتی ہے یا پشاور ظلمی ان کو آج کے میچ میں ٹف ٹائم دے گی خیر کل صبح نو وجہ تک اپنے دونوں میزبان کو دیئے گا اجازت کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ